اسلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کا مزمان زہور لولا بھی ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر بلٹن کا آگاز سرکھیوں کے ساتھ موسیقی سرکھیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی خبر کو لے کر بات کریں گے بڑی خبر رامبن سے جہاں پہ رامبن میں سڑک حادثوں کا نتھمنے والا سلسلہ جاری ہے جہاں آج صبح کیلہ مور کے قریب نیشنل ہائیوے پر ایک گاڑی الٹ گئی جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا حادث کے بعد جہاں رضاکار تنظیم اور پولیس کی جانب سے بچاؤ کاروائیاں شروع کی گئی وہیں لاش کو بھی برامت کیا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ڈرائیور سرینگر کا رہنے والا تھا جس کی گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے موت ہوئی سیدھا آپ کو رامبن لے چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ندیم ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ندیم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے بتائیے گا کہ کب یہ حادثہ پیش آیا اور کتنے لوگوں کی اس میں موت واقع ہوئی ہے زیب بلکل ظہور آج علال صبح ایک گاڑی زیرے نمبر جیکے زیرو فور دو تین تین زیرو جو کشمیر سے جمعو کی طرف جا رہی تھی کیلہ مور کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی ہے گاڑی گہری خواہے میں جا گئی جس کے بعد اطلاع جیسے ہی پولیس تھانا رامبن میں ملی اور اس کے بعد جو بھی یہاں کی رضا کر تنظیمیں ہیں جمعو کشمیر پولیس کے لوگ ہیں وہ جائے حادثہ پر پہنچے وہاں پر بچاؤ کا اروائی ہے شروع کی بچاؤ کا اروائی ہے جو گاڑی کا ڈرائیور بتایا جا رہا ہے اور شناک کی بات کرے تو اس ڈرائیور کے شناک مداثر احمد سناف نور محمد جو ڈلگیٹ سینگر کے رہنے والے ہیں یہ طور پر ہوئی ہے اور ظہور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آج صبح صبح ایک 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 سینگر پہ لیکن اگر ہم پیچھے تین دن کی بات کریں تو تین دن میں یہ رامبن اور بانی حال کے سٹیچ پر چوتھا سڑک حادثہ ہے جہاں پر کل ملا کر اگر آج دکھ ہم دیکھیں تو ان تین دنوں میں چار لوگوں نے اپنے جانے گوائی ہے جبکہ پانچ لوگ زخم بھی ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ بیٹری چشمہ کے مقام پر ایک گیس سلیڈر سے لڑا ہوا جب حادثہ کا شکار ہوا تو دو لوگ اس میں جو ہے اپنی جان گوا بیٹھے اس کے لئے ہم نے دیکھا سیری اور کل مور کے بیچ میں ایک جو ٹینکر ہے وہ جب حادثہ کا شکار ہوا تو اس میں بھی ایک شخص کی موتوات کیا ہوئی اور بانی حال کے مقام پر جب ٹیمپو ٹیولر کی تک پر ہوئی تو اس پر بھی پانچ لوگ زخمی ہوئے کل ملا کر ہم ایک طرف یہ کہے کہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ ہم سڑک حادثہ پر جو ہے کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز جو کونی درکس سڑک حادثہ کا سنگر جب منیش لاہیو پر ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہیں کہیں اب ضرورت اس بات کی ہے جو بھی لا ایمپلیمنٹنگ ایجنسیز ہے جو بھی ٹریفک کو ڈیل کرتی ہے وہ اس چیز کو دیکھیں کہ آخر کاز اپ دی ایکسٹینٹ کیا رہ رہا ہے کیونکہ روز اگر سڑک حادثہ تو ہوتے ہیں آپ دن میں ایک سڑک حادثہ سے ڈیل کرتے ہیں اور رات کو دوسرا سڑک حادثہ پیش آ جاتا ہے صبح آپ ایک حادثہ سے نکل کر باہر آتے ہیں شام کو دوسرا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں تمام چیزوں پر کابو کرنے کی ضرورت ہے جس وجہ سے انسانی جارے جو سڑک حادثہ میں ضائع ہو رہی ہیں ان کو کہیں نہیں کہیں تحافظ فرہم کیا جائے تو کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنب بڑی بڑے ڈرائیوز چلا آئی جا رہی ہیں ٹرافک سیفٹی بھی آنے والے وقت میں چلے گا ٹرافک سیفٹی بھی کے تحت ایویرنس کیمپس ہوں گے یعنی لاکھوں کروڑوں روپے اس پر سرف کیا جاتا ہے لوگوں کے ایویر کرنے کے لیے جہاں ہم نے دیکھا کہ سرکار کی طرف سے ایک نئی چیز لائی گئی سپیڈ لیمیٹ ڈیوائیس بتایا گیا کہ ہر گاڑی میں سپیڈ لیمیٹ ڈیوائیس آپ لگا دیجئے تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے سپیڈ لیمیٹس میں ہی چلے لیکن ہم دیکھتے کہ جب بھی موٹر ویکلز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گاڑی کی انسپیکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو کی سپیڈ لیمیٹ ڈیوائیس جو ہے سرکیٹ ملتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اور آفٹر دائٹ جب ناکے لگا جاتے ہیں تب بھی اس لیمیٹ ڈیوائیس کو دیکھا نہیں جاتا اگر جب بھی ناکے لیے جاتے ہیں جس طرح سر دیکھتے ہیں کہ ناکوں کے دوران آور چارجن کو دیکھا جاتا ہے آور لوڈن کو دیکھا جاتا ہے کیا سیڈ بیلٹ ہے نہیں ہے اگر اس کے ساتھ تاک میں اگر سپیڈ لیمیٹ ڈیوائیس بھی چیک کی جائے گاڑی کھول کر تو داہر سر بات ہے جو ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں لوگ جو بھی ڈرائیور ہائیوی پر چلتے ہیں پھر ڈیفرنٹ لینک روڈ پر چلتے ہیں انہیں خوب بنا رہے گا کہ نہیں ہمیں جو ہے سپیڈ لیمیٹ میں ہی گاڑی چلانی اور سپیڈ جو گنز ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی ٹرافک آثورٹی کے پاس جو بھی جگہ جگہ ناکے تاکہ سپیڈ کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس گھاری کی رفتار کیا تھی اس طرح سے چلان ہوں اور جب چلان ہوں گے ظاہر سی بات ہے ناکیل کسی جائے گی جو بھی وائلیٹرز ہیں ان کے خلاف تو سڑک حادثہ جو ریش ڈرائیونگ اور آور سپیڈنگ کے وجہ سے پیش آتے ہیں کہیں نے کہی اس پر کابو پایا جا سکتے ہیں ندیم بلکل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پچھلے جنوبی کئی حادثے پیش آ جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی تو یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں کیا یہ سڑک کے خستحالی کی وجہ سے حادثے اتنے ہو رہے ہیں یا یہ اس میں لوگوں کی بھی لا پروائی ہے جی ملکل دیکھیں ظاہر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کاز آف دی ایسنٹس کافٹی قسم کے ہو سکتے ہیں کہیں تو رات بھر ڈرائیور چلتے رہتے ہیں تو نیند کا دھوکہ اگر کہیں آ گیا تو ایسنٹس اس کار سے بھی ہوتے ہیں روڈ سرفیس کہیں خراب ہوتی ہے کہیں گاڑی میں کوئی فالٹ آجاتا ہے اور کہیں رہش ڈائیویں گا اور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں گاڑی میں کہیں ہیں تو اس چیز کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سپیڈ لیمیٹ اور رہش ڈائیویں گے جو حادثات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس پر کابو کیا جا سکتا ہے کابو پایا جا سکتا ہے اور آپ کے لیے کیونکہ دیکھیں آج کی ڈیٹ پر جب ہم تکرے ہیں کہ پہلے تو الیمیز کے دونوں آتراف میں چلنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کلیر ہوتا ہے پھر اچ ایمیز کو چلنے کی اجازت مل جاتی ہے اور کہیں نکے اس سے ہم یہ بکھیں کہ ٹرافک جو حکام ہے ٹرافک ایکارٹیز جو ہیں وہ تو جناب جاری کر دیتے کہ ٹرافک پلان کے مطابق گاڑیاں چلائیں لیکن جو چلاننگ ہونی چاہیے تھی جو ناکے آگائے جانے چاہے تھے اس سے کہیں نکے کاسی رہ رہے ہیں ٹرافک کے جو بھی آکسرن ہائیوے پر ہیں اگر بوٹھ ویز کے بجائے اگر ون وی ٹرافک چلتا تو ہائیوے پر ٹرافک جام کے مناظر بھی لیکنے اگر یہ کٹاکہ لگا جاتا ہے جب دونوں آتراف سے ٹرافک چل رہے ہیں ناکہ لگا جاتا ہے اور اگر ناکے کے دوران چیکنگ کی جائے کسی چیز کی تو گاڑیوں کی ہم دیکھتے کہ لبی لبی کتارے اور وہی کتارے جو ہے ہائیوے پر ٹرافک جام کا سبہ بن جاتی ہے اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ سپیڈ لیمٹ پر کاپو پانی کے لیے ایک تو آپ سپیڈ لیمٹ ڈیوائس کو دیکھئے گا اور دوسرے نمبر آپ جگہ جگہ پر ناکے کیونکہ ہمارے پاس جب آپ کشمیر سے جمہوں کی طرف آتے ہیں اور ادھمکر اور بانیحال کے بیچ اگر آپ دیکھیں گے ساتھ اٹھ آپ کے پاس ٹرافک کے ناکے ہیں لیکن وہ صرف ٹرافک ریگولیشن میں لگے رہتے ہیں ناکہ کہیں لگایا نہیں جاتا کیونکہ ڈر رہتا ہے کہ ٹرافک جام نہ ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے ٹرافک چلانا چاہے کس طرح سے ہمیں چیکنگ کی جانا چاہے تاکہ یہ جو سڑک حادثات پر ہے ان پر قابو پاید جا سکے بہت شکریہ آپ کا ندیم تو ناظرین یہ تھی ہمارے رامبن سے ہمارے نمائن دیں ندیم جو میں تفصیلات فرام کر رہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رامبن میں سڑک حادثوں کا نتھمنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے وجہ سے آج بھی ایک ڈرائور کی موت واقع ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں شمالی کشمیر کے بارہ ملازلہ کے ٹنگمر کے کنزر علاقے میں جمعیرات کی صبح آگ لگنے سے کم از کم تین دکانے اور ایک کیمپوٹر انسٹیٹوٹ جل کر خاکستر ہو گیا اور ایک فائر فائٹر بھی زخمی ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ آگ اچانک ایک دکان سے ظاہر ہوئی جس نے دیکھتی ہی دیکھتی اور دو دکانوں اور ایک کیمپوٹر انسٹیٹوٹ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا جس سے لاکو کا سامان تباہ ہو گیا فیرڈ ایمرجنسی ایک اہلکار جہاں آگ بجانے میں کامیاب ہوئی ہے وہیں ایک فائر فائٹر آگ بجانے کے درمیان زخمی بھی ہوا ہے اور پولیس بھی جائے موقع پر پہنچ چکی ہے تو ہم ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو پائی ہے یہ آگ کی وائردات یہ سانیہ تقریباً رات کے تین بجے ہوا ہے جو یہ دکاندار ہیں پڑھا لکھا ہے بیچارش نے ہمیں زمین بیج کر دکانی تعمیر کی ہے اور اپنا کام سٹارٹ کیا ہے لیکن بدنصیبی ہے رات کو یہ آگ لگی ہے اور اس آگ سے تقریباً کم بیش پانچ سات دکاندار متصر ہو گئے ہیں چار تو مکمل خاکستر ہو گئے ہیں جس کا نام نشان بھی نہیں رہا ہے جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کنزر پولیس ہائر سروس اور یہاں کے مقامی لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں جو رات کے وقت ٹھنڈ میں بھی آئی انہیں اپنا تعاون دیا اور یہ آگ بجایا میرا جمع شیخ بس بی ٹھیک سٹوڈنٹ آز بروں پانچ ورئیس میں بی ٹھیک ہوں بی ٹھیک ہوں جو جاو جاو ملے آنے کنید پات کرے اس پاننی بزنس سٹارٹ بائی لون بائی خوک اور کروک کرے اس سٹارٹ اس پیٹرز فیملی پانچ سو بی چلا مزور اسے پانچ دا سادنلی گئی ورسات مطلب یہ دو دیو سلیم گورنمنٹ ویسے اس خطر کاروں کیسے گیا جانا اس خطر اتنا آگ بیانک تھا کہ فائر سروس بھی اور جمع کشنیر پولیس بھی یہاں آیا انہوں کی انتک کشش کی وجہ سے یہاں آج سات بجے قریب قریب آگ کانٹرول میں ہو گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہاں کے دو اور جو اس کے ساتھ جڑی ہوئے کمپلیکس ہیں ان میں بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے اور یہ جو دکان مالک اس کی چار دکانیں کھا کے سر ہو گئے ایک روپے کا کچھ نہیں بچا ہوا ہے اور سائیڈ میں جو بھی کمپلیکس ایک دکان تھا اور کیمپیٹر والا اس کی کیمپیٹر کو بھی نقصان پوچھا ہے ہم مدبانہ گزارش کرتے ہیں حکومت سے گورنر ایدمیسٹریشن سے کہ اس کو بارپور مانت کی جائے اس آفٹ کیمپیٹر سینٹر تھا جو آج رات میں جل گیا یہاں پر ایک سو بچے زیری تعلیم ہیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایٹ لیسٹ خوٹی لیپٹاپ جو ڈیسٹرائے ہو گئے اس کے علاوہ ہرنیچر بھی تھا یہاں پر وہ بھی ڈیسٹرائے ہو گیا یہاں پر ہمارا جو لگو نقصان ہے وہ دس لاکھیں اوپر ہے اب ہم گورنر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے یہ تقریباً ساڑھے چار کے آسپا سے آگ لگی تھی جب ہم نے یہاں پر دیکھا تو کافی آگ فیل چکی تھی کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا سبھی سوئی ہوئے تھو اس لئے کافی اس وقت آگ پھیل چکی تھی تو ہم نے کافی کوشش کی آگ کو بجانے میں ابھی تقریباً تین چار گھنٹے لگے آگ کو بجانے میں ہمارا جوان ایک جس کا نام ہے خرشید آمد بیلٹ نمبر 2148 وہ دوسری منجل سے نیچے گرا اور وہ کافی زخمی ہو گیا اس کو نیک انجریہ ہے تقریباً چار دکانوں کے آسپاس ٹوٹل انوالو تقریباً ساتھ ہے لیکن چار پوری کمپلیٹلی ڈیمیجڈ یہ تاقیقات ابھی جاری ہے آگے بڑھتے ہیں بہت اب کورونا وائرس کی کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ جہاں دنیا برکی مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے لئے آئندہ چالیس دن انتہائی اہم ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوری مہینے کے وسط میں کورونا کیسز میں اضافے کا امکان ہے ادھر جمو کشمیر کی بات کریں تو کورونا وائرس کی ممکنہ چوتھی لہر سے نپٹنے کے لئے جمو کشمیر سرکار نے ایک مرتبہ پھر مختلف سرکار اسطالو میں تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور مختلف اکتالیس سرکار اسطالو میں تین ہزار دو سو اسی بستر مخصوص رکھے ہیں سرین اگر آپ کو لیا چلتے ہیں جہاں گراؤنڈ پر اس وقت ہماری نمائندے فیصل ریاض ہمارے ساتھ جوئن کی ہے فیصل خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے بتائیے گا کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لئے اس وقت جمو کشمیر میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ لوگ اس حوالے سے کتنا سنجید ہے کیا کوویڈ گائیڈ لائنز کو فالو کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر ہم کوویڈ کی بات کریں تو کافی ٹائمز سے اس بھی بات تکھنے کو نہیں مناتی جب کوویڈ کا ڈر پہتا تھا بہت ساتھ دیکھنے کو نہیں مناتا تھا حالانکہ کئی بارے ایڈوائزرز بھی جاری کیے گئے تھے اور لوگوں سے اپیل بھی کی جاری تھی کہ آپ آپ کو فالو کریں مسک لگائے ساتھ لگائے ہم لوگوں میں بھی ایسا دیکھنے کو نہیں رہا جس کے پہلی وی میں تھا اور لوگ احتیاط بھی کھاتے تھے جیسے ترے ترے کوویڈ ختم ہو آیا جو پیلے ختم ہو یہاں پہ بھی ہمارے ملک میں بھی ایک بار پیسے سٹارٹ ہوا ہے اس کے پہلے ہی میٹنگز کی گئی چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو یا سطح پہ ہو تو اس بار یہاں پہ بھی ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ہے ایک موق دل بھی سٹارٹ کی گئی جہاں ستارے ہسپلس کا جائے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہسپلے وہاں پہ موق دل کی گئی اور تمام تک جو تیار ہیں اس کے اس کا جائزہ لیا گیا جو اوکسیجن پلانٹ ہے ان کو جنریٹ رکھا گیا ان کو جو ہے سٹارٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ جو بیڈ سے ان کو رکھے گئے اور ساتھ جو وینٹیلیٹرز اوکسیجن بیڈ سے ان کو ریڈی رکھا گئے اور ساف سفائی بھی ہوسٹلز کی گئے اور پوری طریقے سے جو دیپارٹمنٹ سے جو ہے دیپارٹمنٹ کی بات اور ہیڈرین میڈیکل ایڈیوکیشن کی بات ہو وہ پوری طریقے سے جو ہے اور کچھ بھی صورتحال سے وہ نمٹنے کے لئے رہی حالانکہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف جنمو کشمی انتظام کے طرف کوئی گائیڈ لائن اس کے حوالے سے ایشو نہیں کی گئے حالانکہ انہوں نے اپنی طریقے سے پریشہ دکھی ہے دیپارٹمنٹی طور پر سرکاری طور پر ہستالوں میں ہسارا کچھ ریڈی رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوویڈ نائنٹی سیزر ہو جاتا تھا تو کوئی اکسیجن کی پرابلم ہوتی تھی پورے ملک میں لیکن کشمی جمو کشمی اس وقت بھی پہلے نمبر پہ تھا جہاں پہ یہ ایشو کوئی صورتحال نہیں پڑی اکسیجن ایویلیبل تھا تو اس کے بعد بھی کئی اکسیجن پلانٹ سیٹ اپ کیا گئے تو اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوئے تو اس بار بھی ان اکسیجن پلانٹ کو آپریٹر فنکشنہ رکھا گیا ان کو سٹارٹ کیا گیا ان کا جائزہ لیا گیا اور کشیطہ تھا جو باقی لوازمہ سے کوویڈ 19 سے نمٹنے کے لئے جو بھی جیزے درکات ان کو ریڈی رکھا گیا حالانکہ ابھی کوئی ایڈوازی جاری نہیں ہے یا صرف لوگ میں بھی اس کے حوالے سے کوئی ہم کہتے ہیں کہ کوئی threat نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اب پتہ ہے کیسے نمٹنا ہے کیونکہ کچھ ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ جمو کشمیر میں جو آپ کا جو وائرنٹ ہے یہ پہلے ہی جمو کشمیر میں آ چکا ہے اور جمو کشمیر میں پہلے ہی اس سے نمٹا ہے حالان ہم نے بھی ابھی کچھ ایکسپورٹ سے بات کی دکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہنا تھا کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں لوگوں کو چاہے گی وہ بس کوویڈ اپروپیٹ بھی ہے اور پالو کر ہی سینٹر لگائے جو سوشل جنگے وہ اسے وہ یوز کرے تاکہ کوویڈ 19 میں فلال بتا جمو کشمیر کے لیے خاص کر کشمیر وادی کے لیے ابھی تک نہیں ہے کیونکہ یہ وائرنٹ پہلے ہی جمو کشمیر آ چکا ہے ہم نے پہلے ہی اس سے نمٹا ہے ہم نے پہلے ہی اس کو ختم کیا ہے تو فلال لوگوں کے لیے گزارشات یہ ہی ہے دپارٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایکسپورٹ کی طرف سے بھی کہ آپ ماسکر لگائے ہینڈ سینٹر جو سنوال کیجئے اس کے ساتھ سوشل جسن سے رہی ہے حالانکہ اگر کشمیر کوئی ڈر نہیں ہے پھر بھی ایسیات کی ضرورت ہے تاکہ مزید یہ نہ بڑی کیونکہ یہ طرح سے آپ نے بھی کہا کہ چالیس زن بتا جا رہا ہے یہ پروشل ہو سکتے ہیں ملک کے لیے ابھی تک اگر جمو کشمیر کی بات کرے تو ایسی کوئی سٹویشن یہاں پہ نہیں ہے بس وہی ریٹ ہے پانچ شکر ہر روز نکلتے ہیں لیکن وہ کوئی نیا ویرنٹ نہیں ہے وہی ریٹ ہے جو پرانا ویرنٹ ہے اسی کے پانچ شکر ہر روز آتے ایسی کوئی چلینی سٹویشن ابھی تک جمو کشمیر انتظامے کے سامنے نہیں ہے تو امیر یہی رکھے ہیں کہ آگے بھی نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح کے انتظامے نے کیا ہے ویسا نہیں لگتا کہ اس بار جو ہے کوویٹ نائنٹی پھر سے جمو کشمیر انٹر ہو سکتا ہے بہت شکریہ فیصل آپ کا تو ناظرین یہ تھی ہمارے سرینگر سے ہمارے نمائی دے فیصل ریاض جو میں کوویٹ کے حوالے سے تفصیل فرام کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمو کشمیر میں محکمہ سہت کے اہلکاروں نے یہ کہا لوگوں سے یہ کہا کہ انہیں گبرانی کی نہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں جمو کشمیر میں چلے کلان زور و شور سے جاری ہے جہاں پیر کو ایک دن تھوڑی سراحت کے بعد ایک بار پھر درجہ حرارت میں گرہ اٹھا گئی کل دو پہر ہلکی دوپ نکلی جس کی وجہ سے لوگ کو سردی سے تھوڑی بوترات ملی ادھر محکمہ موسمیات نے آج اور کل کو جمو کشمیر میں برف بارہ کی پیج گوئی کی ہے تیس دسمبر تک عام طور پر عبرالود موسم کی توقع ہے اور انتیس رات یعنی آج رات اور تیس کے دوران شمالی اور مغربی وسطی کشمیر کے اونچے مقامات پر بکھری ہوئی مقامات پر وقفے وقفے سے ہلکی برف باری کی توقع ہے محکمہ نے مزید کہا کے اکتیس دسمبر تک کم سے کم درجہ حرارت اور سرد اور خوشک موسم میں معمولی بہتری متوقع ہے محکمہ موسمیات نے اس سوال سے مزید کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں سر کہہ رہے گا موسم کا حال آج سر جی جیسے بیشنگوئی ہے آج ٹوانٹی نائنٹ لیٹ آفٹرنون سے ہی وڈی آل ایڈی اپروچ کیا ہے اور ریسپیڈیشن ایکٹیویٹی جو ہے آج لیٹ آفٹرنون سے ہی شروع ہوگا پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے لے کے درمیانہ درجہ کی برباری اور میدانی علاقوں میں بھی کچھ ایک جگہوں میں بارشوں کے ساتھ ہلکی برباری کے چانسز ہیں جمہو ڈیویجن میں بھی ہلکی بارشوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری کے چانسز ہیں اور خطہ لدھاک کے اندر بھی ہلکی سے درمیانی درجہ کی برباری خاص کر جو ہیر ریس ہیں باقی کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی برباری کے چانسز ہیں خاص کر آج ٹوانٹی نائنٹ کو ٹوارٹس ایلی ماننگ آف تھٹیت پھر اس کے بعد گریجوال ایمپلومنٹ ہوگا اور لگ بگ ساتھ جنوری تک موسم عمومن رہے رہنے کے چانسز ہیں باقی ٹھنڈ میں آج تھوڑا سا ایمپلومنٹ ہوا ہے پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا تھوڑا سا کلاوڈینے سے اور کل بھی تھوڑا سا راحت ملے گا لوگوں کو پھر اکتیس کے بعد جو ہے پھر سے ٹھنڈ بڑھ سکتی ہے خاص کر صبح شام ٹھو آؤٹ کشمیر ویلی اور خطہ لدھاک میں آلڑی مائنس ٹوانٹی مائنس ٹوانٹی ٹو ٹو ٹچ کیا ہے تو ٹھنڈ جو ہے پھر سے بڑھنے کے چانسز ہیں پورے وادی کے اندر پہلگام آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں ہماری نمائندے فیدہ حسین ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے فیدہ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے بتائیے گا کہ جس طرح سے محقم موسمیات نے کہا کہ آج اور کل برپباری متوقع ہے تو اس حوالے سے سیہہوں کو کافی انتظار تھا برپباری کا تو اس حوالے سے سیہتی مقام پہلگام میں سیہہوں کا کتنا رش ہے اور سیہہوں کے لیے یہ کتنی خوش خبری ہے اس وقت کہاں بیٹھے ہیں اور اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور پرے ملک کے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت چلے کلان کا جو جو شاہ وہ کس طرح سے ہے یعنی کہ چلے کلان وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنا دم دکھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے حالانکہ رات کی بات کی بات کرے گے تو رات میں بھی کافی زیادہ تھنڈ تھی اور آج صبح کی بات کی جائے تو صبح بہت زیادہ تھنڈ تھی اور لوگ شاہ جو نو بجے نکلتے تھے وہ آج رات کے وہ آج صبح دس بجے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور کافی زیادہ تھنڈ ہے اور اس تھنڈ کا اثر جو ہے ساکھ اور کے عام لوگوں پر نظر آ رہا ہے اور جیسے کہ محقوق موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ موسم بدل سکتا ہے اور میدانی علاقوں میں ہلکی برباری بھی ہو سکتی ہے حالانکہ ہلکی برباری کا انتظار سب لوگوں کو ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلے کلان میں برباری ہو اگر چلے کلان میں برباری نہ ہو تو شاید یہاں کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار چلے کلان جو ہے ہم سے روٹا ہوا ہے وہ روٹا ہوا جو ہے اور کہیں نہ کہیں پر لوگ جو ہے اس چیز کے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ برباری ہونی چاہیے کیونکہ برباری اگر چلے کلان میں نہیں ہوگی تو اس کا اثر جو ہے آنے والے مہینوں میں ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے چلے یہاں پہ کھیتی باری ہوتی ہے لیکن اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کیا باری علاقوں میں برباری ہوتی ہے کس طرح کی برباری ہوتی اور کیا مادانی علاقوں میں بارشوں کے ساتھ برباری ہوگی اس کا انتظار ہم سب کو لیکن جہاں پہ آپ نے سیلانیو کی بات کی ہے سیلانیو کا رشت تو کافی زیادہ ہے اگر ہم پیلگام علاقے کی بات کریں گے لیکن پیلگام میں جتے بھی سیلانی ہے ان کا ایک انتظار ہے کہ ہم برباری کو دیکھیں اپنے آنکھوں سے جو پہلی بار پیلگام آئے ہیں ان کے لیے تو یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کوئی چیز مانتا ہے تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے جب ہم بھی جمعوری عدلی جاتے ہیں تو ہم کہتا ہے کہ لالک کلے کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جوٹیر ہے وہ سہل ہوا ہے ایسا ہی جب وہاں سے نگ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباری ضروری دیکھنی ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھرم میں نظر آ رہے ہیں گھرم کبرے پہنے ہوئے ہیں حالانکہ کل اگر کل کی بات کی جائے کل کافی دوب تھی لیکن ابھی دوب جو ہے وہ کبھی پہ نظر نہیں آ رہی ہے جو ابر آلود ہے وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے اب انتظار ہے بہت دوپار کہ کیا اس کے بعد یہاں پہ موسم میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو کچھ گھنٹوں کے بعد ساف ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا فیدہ تو ناظرین یہ تھی ہماری نمائندے فیدہ حسین جو ہمیں موسم کے حوالے سے تفصیلات فرام کرائے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاہوں کو بھی لوگوں کو بھی برف کا انتظار ہے تاکہ لوگوں کو سردے سے تھوڑی بہت راحت ملے آگے بڑھتے ہیں درشمالی کشمیر ہنوارہ راجوار اور علاقے کے کئی دیہات کے مکینوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ انہیں پینے کا پانی فرام کرنے میں ناکام رہی جس کے نتیجے میں باشندو کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ دیہات پچھلے کئی سالوں سے پانی کی شدید قلد کے شکار ہیں لیکن حکام بار بار کی درخواست کے باوجود کوئی ٹھوس اقدام کرنے میں ناکام رہی ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ نلکے کے پانی کے عدم دستیابی کے باعث وہ مقامی ندی نالو کا آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے جس سے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ خطرہ لاکھ رہتا ہے اور ماضی کے قریبے متعدد افراد پانی سے پیدا ہونے والے بیماروں سے بیمار ہو چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے انتظامیہ سے اپیل کیا ہے اس کی طرف فوری توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات کو دور کے عجاز کے وقت کامل یہ ہے کہ لو چھوڑی تسارید کو ایک یعنا بتاؤ کے لیے یہ سوڑی نہ بہت کے لیے اس کے لیے دل کرتے ہیں ہم ایتران کی مجھوس پر کو ایتران کی زیادہ وہ ان سے سے ایک زیادہ دیا جائر ہے نکاتی اіتران کی بینا مجھوس پر وہ خودین کرتے ہیں ان سے کلتے ہیں تک یہ ایتران کی بینام اور اس کے لیے دکھائی ہوا تو بھی آپ جاندون روزها جاندون سات کرتے ہیں اور اس کے لیے دلوں سے مجھوس پر شکریہ کیا کیونکہ گلستان نیوز ہمیشہ لوگ کے ساتھ مسائل جو بھی ہوتے ہیں ان کو اجا کرنے میں سب سے پہلے رہتی ہے اور دوسری بات دیکھیں بدقسمتی کی بات یہ ہے ٹونٹی فرس سنچری میں بھی ہم پانی روڈ بجلی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں اور دوسری بات اگر اتنے سالوں سے جتنی بھی گورنمنٹ چاہ رہی چاہے وہ نیچنل کانفرنس کی رہی جس کی بھی رہی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آج تک اتنے ستر سال میں راجبورہ کو پانی کیوں نہیں ملا سب سے امپارٹنڈ بات ہے اور دوسری بات راجبور واحد دے رہا ہے جہاں سے ایٹی فائی پرسٹ آپ کو ووٹ ہمیشہ پڑتے ہیں کبھی یہاں بائیکارٹ نہیں ہوا کبھی کچھ نہیں اور ٹیکس وغیرہ سب کچھ تو یہاں ہی سے آتا ہے دوسری دوسرے سائد سے جب ہم دیکھتے ہیں ال جی گورنمنٹ ایڈنسٹریشن ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے ہر گر نال ہر گر پانی یہ ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے مگر جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ اتنا بڑا ایریا پانی سے ابھی تک محروم ہے اور جہاں سے ہماری ماں بہنوں کو پانی لینے کے لیے مجبوری ہے ان کے لیے پانی لینا اس ایریا کو اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں اوپر سے شوٹنگ سٹونز جو ہے کتنا خطرہ رہتا ہے دوسری بات اگر یہ لوگوں نے خود ٹینکی نہیں بنائی ہوتی اگر تحضی اللہ پلواما میں اگرچہ سرکار پنچائد نظام کو بہتر بنانے کے لیے کافی رقم خرش کر رہی ہے اور پنچائد راج کو عام کرنے کے بلندباغ دعوے کرتی ہے وہیں دوسری طرف جنبی کشمیر کے پچتر پچائدگر خستہ حالی کا شکار ہوا ہے ورون پلواما کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچائدگر خستہ حال ہو چکا ہے تو انتظامیہ اس کو نظر انداز انتظامیہ نے اس کو نظر انداز کیا ہے لوگوں نے اس حوالے سے انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ اس کی فوری مرمت کی جائے تاکہ اس کے رونک کو دوبارہ بحل کیا جائے میرے نام بلالامت ملک ہے میں ارون پوشون یہی کا رہنے والا ہوں یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے وہ پنچائدگر وہ پچھلے پانچ چھ سال سے بنا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا ہے اور میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں اس میں پیسے بھی آئے تھے پچھلی بار لیکن پھر کوئی کام نہیں کیا گیا ہے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پنچائدگر ہی ہے اور اس میں گلت کام بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ جو ہے کھڑکیا وڑکیا یہ سب ٹوٹی ہوئی ہے اس میں آگ بھی لگی ہوئی ہے پچھلی شاید پچھلے سال لگی ہوئی تھی آگ پھر یہاں کے نوجان جو ہے انہوں نے آگ بجائی اور پھر لیکن گورنمنٹ نے کوئی سٹرپ نہیں لیا اس کے بعد خراب حالات کی وجہ سے تقریبا تقریبا بہت سارے پنچائد حلقوں میں یہ جو پنچائدگر موجود تھے بنے ہوئے تھے تو کچھ تو خست حالت میں دکھائی دیتے ہیں کچھ تو نظریات تشیئے ہیں کچھ تو آپ تو کچھ نئے بنانے ہیں اس وقت تو کچھ پنچائد کے اہلکار جو ہیں انہوں نے کہیں کہیں پر پرائیویٹ کرائی مکانوں میں وہ دفاتیہ رکھے ہیں وہیں پر کام کر رہے ہیں یا آپ تو جو یہ پنچائدگر ہوئے ہو چکے ہیں ان کے لیے مطلقہ محکمینی آہ پرفوزل بنا کر آہ وہ آہ گورمنٹ کو بیجا ہے وہ راستریا گرام یوجنا سکیم کے تحت نئے سرے سے بننے والے تو آج کے بردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزمان زہر لولاوی کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز